ہمانے رحیم اسلام علیکم میں ہوں ہینا حمید اور آج پھر ایک نئے ولوگ کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں تو آج میں کر رہی ہوں بڑے بھائی کی دعوت جو میرے بڑے بھائی ہیں میرے بڑے پینوئی ہیں ان کی دعوت کر رہی ہوں تو اس کے لئے میں کوئی سودہ وغیرہ لے کر آئی ہوں امی کے ساتھ ابھی تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ دعوت کا کھانا بنانا اور یہ میں دودھ اس لئے لائے ہوں کہ میں بھائی کے لئے رسم لائی بناوں گی بھائی کو رسم لائی بہت پسند ہے دودھ اور دہیے پڑا ہے تو ابھی میں رسم لائی سب سے پہلے بناتی ہوں تاکہ وہ تھنڈی ہو جائے تب تک اور خانہ بناوں گی تو چلیے جی آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے کہ آج میں کیا کیا بنا رہی ہوں کیسے بنا رہی ہوں سب سے پہلے میں رسم لائی بنانے والی ہوں تو اس کے لئے میں کھلا دودھ لے کے آئے تھی یہ میں یہ پنیر بنانا ہے۔ شے چیز پانی پ کیا خانہ بی صلی اللہ دور پر کے پاپیر سے دودھ لائے تو دودھ ماتے سے پانیر بنانا ہے پھر میں آپ کولی آہ کے لئے تو یہاں دودھ اللہ سے دودھ جسا تو گھر پانیر بنانا ہے دودھ بھی ہلکا بلکا اسے دودھ کرنا رہا ہے اسے پانی یہ پانیر بنانا ہوں ہے تو بلکل سلو کر دوں گی ہلکی آنچ پہ یہ پکتا رہے گا اس میں میں چینی وغیرہ بھی ڈالتی ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ بائل ہو چکا ہے اس کی فلم میں نے آف کر دیا تو یہاں پہ جو ہے میں نے ایک ململ کا کپڑا لے لیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیچے ایک اس کے بول رکھ کے اس کے پر یہ چھنی سی رکھ کے کوئی بھی چھنی آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے پر یہ ململ کا کپڑا رکھ دیا اب اس کے اپر جب یہ میرا دو جو ہے وہ پھٹ جائے گا تو اس کے ساتھ میں چھان لوں گی اور پنیر بنا لوں گی اس کا تو چلی آپ اس کا پنیر بناتے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم تو بلکل تھوڑا سا پہلے ایک سرکہ ڈالیں گے ہم اور اس کو اس طرح سے ہلکا سا ہلائیں گے پھر تھوڑا سا ڈالیں گے آپ لیمن بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس اب اس وقت لیمن نہیں ہے بلکہ میں سودے ملائی ہوں لیکن بس میں سرکہ یوز کر رہیم کچھ ڈرپس پھر سے میں نے ڈالیں اور پھر ہلکا سا اس کو ایسے اس طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے پھر سے ڈالوں گی کچھ ڈرپس پھر ہلکا سا جب بلکل مکمل دور پر دودھ پھٹ جائے گا تو پھر آپ نے جو ہے وہ سرکہ نہیں ڈالنا اس میں تھوڑی دیر کے اس کو میں چھوڑ دوں گی ابھی پورا مکمل طور پر پھٹ جائے گا یہ دیکھیں میں اس کو اب سائیڈ پر چمچ سائیڈ پر رکھ کے اس کو تھوڑ دیر چھوڑ دیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہلکا ہلکا سا پھٹنا سٹارٹ ہو گیا یہ دیکھیں اب اس کا پانی اور پنیر الگ ہو جائے گا تو سمجھ لیں کہ ہمارا جو پنیر ہے وہ بن گیا اب دودھ جو ہے وہ پوری طرح سے پھٹ گیا یہ دیکھیں اب اس کا پانی اور پنیر بلکل الگ الگ ہو گیا تھوڑی دیر کے میں نے اس کو چھوڑا ٹھیک ہے تقریباً دو تین منٹ کے لیے تو یہ پنیر بن گیا اس کا یہ دیکھیں الحمدللہ دودھ جو ہے وہ پوری طرح سے پھٹ چکا ہے یہ دیکھیں پنیر ہمارا تیار ہے تو میں اس کو چھان لیتا ہوں ٹرائے کرتی ہوں میں یہ میں اس کو یہاں پہ سنکھ میں رکھ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے میں نے ڈالنا ہے ٹھیک ہے چلے میں ڈال لیتا ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے ڈال لیا سارا تو اب اس پر اوپر تھوڑا تھنڈا پانی میں ڈالوں گی تھنڈے پانی سے اس کو میں واش کر لوں اس کو اس طرح سے میں دیکھیں پریس کروں گی اور جو ہے اس کا جو پانی ہے وہ میں نکال لوں گی اس طرح سے یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے میں نے دو گلاس یہ والے پانی کے لیے ٹھیک ہے شیرہ اس کا بنانے کے لیے چاشنی بنانے کے لیے دو گلاس پانی لیا میں نے تو اس میں ایک گلاس جینی کا ڈال رہے ہوں ٹھیک ہے اگر آپ زیادہ جیسے چاشنی بنائی جاتی ہے تو وہ ایک جیسی مقدار بھی دونوں چیزوں کی لے سکتے ہیں لیکن مجھے بہت زیادہ میٹھا نہیں چاہیے تو اس لیے میں نے دو گلاس پانی اور ایک گلاس چینی لے لیا یہاں پہ ٹھیک ہے اب یہ چینی کو ساتھ ساتھ میں چمچ چلاتی رہوں گی تاک یہ ملٹ ہو جائے اور اس میں میں یہ تھوڑا سا الائسی پاورڈر جو ہے وہ ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں یہ بلکل ذرا سا ایک پینچ جتنا اور تھوڑا سمیں اس دودھ میں بھی ڈالوں گی جس دودھ کو میں نے گاڑا کرنے کے لئے یہاں پہ چڑھایا ہے تو یہ دودھ جو بلکل میں نے لائٹ فلیم پہ رکھا ہے بلکل ہلکی فلیم پہ ٹھیک ہے اس میں میں چینی بھی ڈالتی ہوں حضبے ضرورت تھوڑی سی آپ نے چینی ڈالنی ہے آپ کیونکہ یہ دودھ گاڑا ہو جائے گا تو زیادہ میٹھا ہو جائے گا جو ہم نے بالز بنانی ہے وہ بھی جو ہے وہ شیرے میں ہم لوگوں نے اس کو کافی دیر بوائل کرنا ہے تو اس لئے جو رس ملائی کی بالز ہیں وہ بھی میٹھی ہو جائیں گی تو اس لئے آپ چینی پہلے تھوڑی ہی ڈالیے گا اگر آپ کو کم لگے پھر آپ زیادہ ڈالیے گا تو یہاں پہ دیکھیں چینی جو ہے وہ یہ دیکھیں ملٹ ہو گئی ہے تقریبا تقریبا تو یہاں پہ فلیم کو میں لو کر دوں گی بلکل بوائل آنے کے بعد اچھا جی تو یہاں پہ میں نے پنیر کو جو ہے وہ اس چینی میں رکھا ہوا تھا اس طرح سے تو یہ بلکل خوشک ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ بلکل خوشک ہو گیا ہے تو اب اس کو میں نکالتی ہوں اس ڈش میں یہ دیکھئے الحمدللہ بلکل خوشک ہو گیا ہے اس کا پانی جو ہے وہ اس کے اندر بلکل بھی نیرہ تھوڑی دیر کے لئے میں اس کو چھوڑ دیا تھا یہ دیکھئے بلکل خوشک ہو گیا تو اب اس کو جو ہے میں یہاں پہ ڈال کے مسل ہوں گی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس طرح سے مسل ہوں گی اس کو میں نے جو ہے وہ اس طرح سے مسل نہ ہے ٹھیک ہے اور اتنا اس کو مسل نہ ہے کہ یہ چکنا سا ہو جائے ٹھیک ہے میں اس کو اتنے دیر تک مسل نہ ہے جب تک یہ سارا اکٹھا نہ ہو جائے ٹھیک ہے نا تب تک میں اس کو مسل دی رہوں گی اور یہ دیکھے ابھی ایک دانا دانا سے الگ الگ سے لگ رہے آپ کو تو میں اس کو اس طرح کر کے یہ دیکھئے ان ہتھیلیوں کے ساتھ آپ نے اس طرح اس طرح کر کے مسل نہ ہے ٹھیک ہے اس طرح سے مسل ہوں گی سارے کو اور جب یہ ڈن ہو جائے گا تو یہ جگ جان ہو جائے گا ایک جسا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے تقریباً اس کو آٹھ منٹ تاک اس طرح سے مسل تے رہنا ہے ٹھیک ہے آٹھ سے دس منٹ لگیں گے آپ کو مسل لے میں اچھا جی تو یہاں پہ دیکھئے میں نے آٹھ منٹ اس کو بہت اچھا سی مسلہ ہے اس طرح سے کر کے یہ بکھیں پھر اس کو اس طرح سے کٹھا کریں اب اس کی ایک بال بنائیں گے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کہ یہ ریڈی ہوا ہے کہ نہیں جب آپ اس کی بال بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بھئی یہ اس میں بال میں کوئی کریک تو نہیں آرہا ٹھیک ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ تیار ہونے کی پہچان یہ ہے کہ اس میں کوئی کریک نہیں آنا چاہیے دیکھیں جب آپ بال بنائیں گے تو آپ کو اگر اس کے اندر کوئی کریک نظر آئے تو سمجھ لیں کہ یہ بھی ریڈی نہیں ہے یہ دیکھیں ہلکا فلکا سا بھی کریک ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ریڈی نہیں ہے اس کو پھر سی سی طرح سے مسلیں گے تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ بال بنانے کے لیے جو ہمارا پنیر ہے وہ تیار ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ سارا ہی کٹھا ہو رہا ہے تو میں ایک بال بنا کے آپ کو یہاں پہ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس میں بلکل بھی کریک نہیں آرہا ٹھیک ہے تو اب ہم یہ بال بنا کے رکھتے جائیں گے تو آپ کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں اپنی مرضی سے اور یہاں پہ ساتھ میں ہمارا جو شیرہ ہے وہ بھی بائل ہو رہا ہے تو جب ہم اس کو یہ بال کو شیرے میں ڈالیں گے تو یہ آپ ضرور شورٹ کر لینا کہ آپ کا جو شیرہ ہے وہ بائل ہو رہا ہو ٹھیک ہے تو اس میں بائل آ رہا ہوں تو اب آپ نے ڈالنا ہے تو جلیں بال بنا لیتی ہوں پھر آپ سے ملتی ہوں تو جب آپ بال بنا رہے ہوں گے تو آپ کو خود فیل ہوگا کہ آپ کا جو یہ بیٹر ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں کتنا آئل آگیا ہے میرے ہاتھ میں میں نے کوئی آئل نہیں لگا ہے اس کے اندر سے ہی تو یہ پنیر جو تھا اس میں سے ہی مسلنے سے ہی اتنا آئل نکلا ہے تو میرے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ بہت آئل ہی ہو گئے تو ہمارا پنیر جو ہے وہ الحمدللہ بلکل صحیح طرح سے ریڈی ہوا ہے اور بال بھی بہت اچھے سے بن رہے ہیں اس کے سارے تو ابھی میں سارے بنا لیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کتے اچھے بالز بن رہے ہیں بلکل کریک نہیں آرہا یہ دیکھیں جی دو کلو دودھ سے اتنی ساری بالز بنی ہیں تو اب یہاں پہ ہمارا شیرہ بھی بائل ہو رہا ہے یہ میں نے ایک ڈال کے چیک کی تھی تو اب اس میں ڈالنا شروع کرتے ہیں اور آپ یاد رکھی گا کہ آپ کا جو شیرہ ہے وہ بائل ہو رہا ہوا ٹھیک ہے تو بائل ہو رہا ہو تو تب آپ یہ بالز ڈالی گئی دیکھیں وہ میں نے پہلے ڈالی تھی وہ بڑی ہو گئی ہے تو یہ ابھی سائز میں بڑی بھی ہو جائیں گی اور اس میں بائل ہوتی رہیں گی تو سارا جو شیرے کا جتنا بھی مٹھاس ہے وہ ان بالز میں چلی جائے گی کھلا برطن لینا ہے تاکہ یہ آرام سے اس میں ساری پوری آ جائیں ٹھیک ہے یہ سب ڈال دی ہیں میں نے تو اب یہ تھوڑی دری کے لیے بائل ہوتی رہیں گی اور یہاں پہ ہماری جو ملائی ہے دودھ جو ہے وہ اچھے سے گاڑا ہو گیا دیکھ اس کا کلر بھی کیس طرح سے آگیا ہے اور یہ ہماری ملائی جو ہے وہ گاڑی ہو گیا دودھ جو ہے وہ ہاف سے بھی کم رہ گیا ٹھیک ہے تو دودھ کو امنیسا سے گاڑا کرنا ہے تو اب اس میں میں تھوڑا سا زافران بھی ڈال دوں گی اور یہ میں ڈرائی فروٹس رکھے میں وہ آپ کے اپنی جوائے سے ٹھیک ہے یہ تھوڑے سے ڈرائی فروٹس بھی میں اس میں ڈالتی ہوں تو یہ میں پہ زافران ہے تو کچھ پتیاں جو ہیں وہ میں زافران کی اس میں ڈالوں گی اس میں لارا فان رہی اس طرح سے تاکہ اس کا جو کلر ہے وہ اچھے سے آ جائے ٹھیک ہے یہ یلو کلر آ جائے اور پھر میں اس کی فلیم جو ہے وہ آف کر دوں گی اچھا جی تو یہاں پہ جو ہے ان کو میں نے پندر منٹ تک جو ہے وہ بوائل کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے تو کڑائی میں جگہ ہی نہیں رہی تو مجھے تھوڑی سی اور بڑا برتن لینا چاہیے تھا لیکن میں نے کٹھے ہی سارے ڈال دی ہیں اس میں ان کو میں پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ کٹھے ہی ڈال دوں تو اب یہ اس میں پھول رہے ہیں ٹھیک ہے تو پندر منٹ تک ان کو میں نے بوائل کرتے رہنا ہے میں نے بالکل فلیم جو ہے بہت زیادہ ہائی تو نہیں رکھی ہوئی لیکن یہ کہ بوائل ہو رہا ہے اتنی فلیم رکھی ہوئی کہ یہ بوائل ہو رہا ہے تو آپ نے بھی اتنی رکھنی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہماری جو ملائی ہے الحمدللہ وہ ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھئے تو یہ رس گلے ہیں ٹھیک ہے رس گلے بھی ہمارے پندر منٹ میں ریڈی ہو جائیں گے اور یہ ہے جی ہماری ملائی ٹھیک ہے رس ملائی تو تب ہی اس کو رس ملائی بولا جاتا ہے تو یہاں پہ ہمارے ڈرائی فوڈ بھی کٹ چکا ہے تو یہ تھوڑا سا میں اس میں ڈالوں گی ملائی میں اور کچھ جو ہے وہ میں کرنشن کے لئے رکھ دوں گی ٹھیک ہے اور یہاں پہ ابھی میں فلیم آف کر رہا ہوں اور اس کو تھنڈا ہونے کے لئے میں چھوڑ رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ بھی پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ہماری جو بالز ہیں وہ دیکھیں کتنی زیادہ پھول گئی ہیں تو اب اس کی فلیم بھی میں آف کر رہی ہوں یہ اسی میں شیرے میں تھنڈی ہوں گی پھر میں آپ سے ملتی ہوں یہاں پہ یہ ملائی بھی تھنڈی ہو گئی ہے اور رس گلے بھی تھنڈے ہو گئے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک ڈش میں تھوڑی سی ملائی ڈالوں گی نیچے اچھا یہ رس گلے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو چھان کے ڈالتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں بلکل چھان کے نہیں ڈال رہی اس کو اس کا جو پانی ہے وہ نچوڑ کے شیرہ جو اس میں سے نچوڑ کے ڈالتے ہیں لیکن میں اس کو نچوڑ کے نہیں ڈال رہی ہے بلکل ٹھنڈے ہو چکے تو جب مجھے ایسی اچھے لگتے ہیں کیونکہ جب بائٹ لو پہلی تو آپ کو نا اندر سے اس کا میٹھا میٹھا شیرہ آپ کے موں میں آئے تو وہ بہت اچھا لگتا ہے اس لیے یہ میں تو ہاتھ سے ہی ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے یہ سارے اس طرح سے رکھتی جاؤں گی تو یہ دیکھیں سارے رس گلے میں نے رکھ دیا اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ جوسی ہے تو جب اس میں سے شیرہ نکلے گا تو وہ جب آئے گا موں میں تو بہت اچھا لگے گا ایک بائٹ میں تو یہ میں اس طرح سے رکھ دیا اب اس کے اوپر جو ہے دوبارہ سے میں یہ جو ملائی ہے یہ ڈال دوں گی بسم اللہ رحمان الرحیم تو رس ملائی جو ہے وہ ہماری الحمدللہ ریڈی ہو چکی ہے یہ بھائی کی فرمائش میں میں بنا رہی ہوں میرے جو بڑے بھائی ہیں انہوں نے بولا تھا کہ بچے آپ نے مجھے جو ہے وہ رس ملائی بنا کے کھلانی ہے تو اس لئے میں ان کی فرمائش پر بنا رہی ہوں رس ملائی ہے تو یہ دیکھی جو ہے الحمدللہ رس ملائی جو ہے وہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں کہ مزے کے بنے اس کے رس گلے تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ میں یہ ڈرائی فوٹ گارنش کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھی یہ ریڈی ہو گی ہے اچھا جی تو یہاں پہ جو ہے اب میں پنجابی پلاو بنانے والی ہوں ٹھیک ہے یخنی کے ساتھ یخنی اس کی بناؤں گی تو اس کے لئے میں نے چکن یہ یہاں بھی لاکے رکھ دیے دو چکن لی تھی میں نے واش کر لی تھی اس کو اچھے سے واش کر لیا تھا اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ میں نے پانی ڈال کروں گا میں نے کہا ٹائم جلدی سے بچ جائے تو اس لئے چکن واش نہیں ہوا باتا تو میں نے پہلے پانی رکھ دیا تھا تو پانی بھی گرم ہو چکا ہے تو اس میں یہ سارے مسالے ڈالیں گے ٹھیک ہے یخنی میں اس کی یخنی بنائی چیزیں اور چکن یہ سب میں جو ہے اس میں ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی میں اور اس کو بوائل ہونے کے لئے یخنی بنانے کے لئے اس کی جو ہے وہ میں چڑھا رہی ہوں تو یہ سارے چکن میں نے ڈال دیا اور یہ سارے مسالے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اس میں ڈال دیتی ہیں یہ مکس کر کے میں دیکھ لیتی ہوں اس میں پانی کی اور ضرورت ہے کہ نہیں کیوں کہ مجھے اس کی یخنی نکالنی ہے ٹھیک ہے اور پندرہ منٹ تک میں اس کو بوائل ہونے دوں گی تاکہ اس کی اچھی سے اچھے سے جو ہے وہ یخنی نکل آئے ٹھیک ہے چکن کی چھوڑا سا پانی میں اور ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہے میں نے چاول زیادہ بنانے ہیں یہ دو چکن لی تھی میں نے تقریباً ڈیڈیڈ کے لوگی تو تھی ہی تھی تو یہ دو چکن لی تھی اب اس طرح سے کر کے اب اس کو میں کور کر دیتی ہوں ٹھیک ہے اور جب بوائل ہوگا تو پندرہ منٹ کے لئے میں اس کو بوائل کرنا ہوں تو یہاں پہ جو ہے وہ پندرہ منٹ ہو چکے ہیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں بوائل ہوتے ہوئے چکن کو تو اب اس کو جو ہے میں چھان لوں گی نکال لوں گی ٹھیک ہے چکن کو الگ کر لوں گی اور باقی مسالے سے جو ہے وہ یخنی کو الگ کر لوں گی اس پتی چاول جو ہے وہ ڈیڈ کلو لی ہیں تو ان چاولوں کو جو ہے وہ میں ساتھ میں بھکو دیتی ہوں تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ان کو بھکو ہی رکھوں گی اس کے بعد پھر جو ہے ان کو جب بناوں گی تو اچھے سے بنوں گی تو چاول پہلے سے بھکو لیا کریں میں نے چھکن اور یخنی کو الگ کر لیا ہے ٹھیک ہے اس طرح چھنی میں رکھ کے تو یخنی کو جو ہے میں نے چھان لیا ہے اور اس کو اچھے سے اس طرح سے آپ نے پریس کرنا ہے تاکہ جتنا بھی ان کھڑے مسالوں کا جو جوس ہے وہ یخنی میں چلا جائے اس طرح سے ٹھیک ہے آپ نے اس کو نکال لینا ہے اور یخنی اور ٹکن کو الگ کر لینا ہے اور ساتھی ساتھی یہاں پہ جو ہے میں نے یخنی پلاو بنانے کے لیے پیاز کے جو ہے وہ میں نے چڑھا دیا یہاں پہ اور گھی ڈال کے اور یہاں پہ جو ہے میں کوفتے بنا رہی ہوں کوفتوں کا سالن تو یہ پیاز اس کے لال ہو رہے ہیں تو یہاں پہ پنجابی پلاو کا جو میں پیاز ڈال کر رہی تھی یہ لال ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اب اس میں میں یہ چکن یخنی سے نکالا سا یہ ڈال دوں گی اس کے لاتے میں دیں اور اب اس کو اچھے سے بھون لوں گی پیاز میں اس میں اب میں یہ تھوڑا سا لسن ڈال رہی ہوں پیساوا اس نے چکن کو بھون رہی ہوں تو یہاں پہ چکن کو بھون لی ہے پیاز میں تو اس میں میں یہ ٹیمارٹر کا پیز ڈال رہی ہوں تو اب اس میں اس کو بھونوں گی ٹھیکن میں نے اچھے سے بھون لی ہے تو اب یہ ٹیمارٹر کا پیز ہے وہ ڈرائی ہو جائے گا تو پھر مسالہ اس کا ریڈی ہو جائے گا اس دالنے کے بعد میں نے پتیلہ جو ہے وہ چینج کر لے کیونکہ وہ بہت چوڑا پتیلہ تھا اس پہ آنچ اچھے سے نہیں لگ رہی تھی اور ایک طرف سے پیاز جل رہے تھے دوسری طرف سے جو ہے وہ اچھی طرح سے پکتے ہی رہے تھے مطلب براؤن میں ہو رہے تھے اس لیے میں نے اب پتیلہ جو ہے وہ گول والا لے لیا پہلے چوڑا والا تھا تو اچھا جی اب اس میں میں یہ مسالے ڈال دوں گی لال مرچ نمک سوکا دھنیا پسا ہوا سوکا دھنیا اور یہ ہری میں سے کچھ یہ مسالے جو ہے وہ اس میں ڈال رہے ہیں اور بس اس سے اگر اس میں مسالے نہیں لے لیں گے کیونکہ یخنی میں میں سب مسالے ڈالے تھے جب یہ یخنی ڈالے گی تو اس میں اچھا سا ٹیسٹ آ جائے گا اب جب مسالہ اس کا ہو جائے پھلکل بھونا جائے اور پھوشک ہو جائے تو پھر ہم چاوال ڈالیں گے اور یخنی ڈالیں گے اور یہاں پہ جو ہے وہ میں کوفتے فرائے کر رہے ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے ہمارا جو سنجابی پلاو کا مسالہ ہے وہ اچھے سے بھون چکا ہے یہ دیکھیں اور اس میں جو گھی ہے وہ اوپر آ چکا ہے تو اب اس میں میں یہ جو یخنی ہے یہ اور چاول ڈالوں گی اور یخنی میں گلاس کے ساب سے میجر کر کے تو پھر ڈالوں گی کیونکہ جتنی یخنی ہوگی اس کے بعد جو باقی اگر پانی کی ضرورت پڑی تو پھر میں باقی پانی ڈالوں گی اس میں نارا خانے رہیم چار اور تقریباً ساڑھے چار گلاس جو ہے وہ یخنی کے بنے اور چھے گلاس چاول کے ہیں فرنچ فرائیز بچوں کے لیے بچے وہ شوک سے کھاتے ہیں یہاں پہ کچھ چٹنی کباب اور یہ کوفتے کا سالن یہ دیکھیں اللہم دلڑا ریڈی ہے دینے دینے ڈالد دن دین ڈالد تو یہی تھا جی میرا آج کا دعوت فیبریشن کا ولاغ امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا ولاغ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر میرا آج کا ولاغ آپ کو پسند آیا تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا آپ سے ملکات ہوتی نیکس ولاغ میں دبتہ کے لئے اپنا بہت بہت خیال رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ اور ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا ولاغ کیسا لگا